نمسکار دوستو دوستو باجو کے آس پاس لٹکتا ہوا فیٹ یعنی کی آرم فیٹ کسی بھی بہلا اور پرش کے لیے حتاشہ کا کارنڈ بن سکتا ہے لٹکتے ہوئے آرم فیٹ کی وجہ سے آپ سلیو لیش ڈریس پہننے سے کتراتے ہیں ٹون آرم کرنے کے لیے ہمیں سے کئی لوگ ایکسسائج کرتے ہیں لیکن کئی بار لوگ کچھ گلتیوں کی وجہ سے چاہ کر بھی اپنے آرم فیٹ کو کم نہیں کر پاتے لیکن صحیح ایکسسائج اور ڈائیٹ کو فولو کر کے آپ آرم فیٹ جیسی سمجھ سے اسے بچ سکتے ہیں دوستو مہلاو کی بوڈی میں اگر فیٹ اکٹھا ہونے کی بات کی جائے تو کئی ایسے حصے ہیں جہاں آسانی سے ان کی بوڈی فیٹ کو اسٹور کرنا شروع کر دیتی ہے اس میں سب سے پہلے ان کی تھائی اور ہفز پر فیٹ کا اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے اس کے بعد ان کی باجو میں فیٹ اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے اور یہاں پر فیٹ اتنا جادہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ مسل سے نیچے کی طرف لٹکنے لگتا ہے یا یوں کہے کہ فیٹ کی ایک موٹی لیئر بن جاتی ہے اور یہی لیئر آپ کی لٹکتی باجو کے روپ میں دکھائی دیتی ہے تو چلی دوستو جانتے ہیں کہ آپ اپنے آرم فیٹ کو کیسے بھگا سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کون سے ایکسسائج کرنی چاہیے جم میں یا پھر پارک میں آپ نے اس ایکسسائج کو لوگوں کو کرتے ہوئے جرور دیکھا ہوگا یہ ایکسسائج ہماری ٹرائی سیپ مسلس کے لیے ہوتی ہے اس کا صدہ کام ہوتا ہے آپ کے ٹرائی سیپ کی مسلس کو ٹارگیٹ کر ان کی شٹریتننگ کرنا یعنی کی یہ آپ کے اس پارٹیکیولر حصے پر ہی کام کرتی ہے اسے کرنے کا طریقہ بے حدی آسان ہے آپ اسے جم اور پارک دونوں ہی جگہ پر کر سکتی ہیں آپ کو اسے کرتے وقت اپنی ایلو کو نبے ڈگری سے زیادہ بینڈ نہیں کرنا ہے آپ اس کے بیس ریپیٹیشن اور چار سیٹ لے سکتی ہیں یہ ایکسسائج آپ کے لٹکتی بہاو سے فیٹ کی لیئر کو برن کر دے گی کئی لڑکیوں کی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دماغ کرنے سے آپ کے بائسیپس بن جائیں گے لیکن آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا مہلائی جینیٹکلی اسٹروجینک ہوتی ہے اس ہارمون کی وجہ سے مہلاو کی باڑی میں لڑکوں کی طرح مسلس نہیں بن سکتی اس ایکسسائج سے بہاو پر جمع فیٹ جرور برن ہوگا اس کے لیے آپ کو لائٹ ویٹ پر رجانہ چار سیٹ کرنے ہیں آپ اس کے بیس اور پندرہ پندرہ سیٹ کر سکتی ہیں نمبر تین برپی برپی ایکسسائج کو اپنے روٹین میں جرور شامل کریں اسے کرنے سے آپ کو اور آپ کے ساشتے کو کافی لاب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کا شریر مجبوط بنتا ہے اس کے قارن آپ کو باقی سبھی شاریلی کاریوں کو کرنے کی شکتی ملتی ہے یہ آپ کا کورڈیو وسکلول ڈیجیز سے بھی بچاتی ہے اور آپ کے وجن کو بڑھنے سے روکتی ہے برپی میں اسکوارٹ پوش اپ اور جمپنگ تینوں ایکسسائج کی جاتی ہے یہ ایکسسائج آپ کو ایک ہی سیٹ میں کرنی ہوتی ہے یہ ٹانگو باہوں اور چھاتی کے لیے اچھا بھی آیام ہیں اس ایکسسائج کے کم سے کم پندرہ پندرہ کے تین سیٹ جرور کریں ریورس فلائی ایکسسائج کندوں اور آرم مسل سے سمبندیت ایکسسائج ہے جو کندوں کے آس پاس کے فیٹ کو برن کرتی ہے اس میں بھاری بھر کم ڈمبلز کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اپری اور مدی پیٹ کی ماس پیشو پر دباؤ بنانے کا کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے فیٹ برن ہونے لگتا ہے دوستو یہ تھی کچھ ایکسسائج جن کی وجہ سے آپ اپنے آرم فیٹ کو کم کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پھر اپنے ڈائیٹ پر بھی دھیان دینا ہوگا اگر آپ آرم فیٹ سے پریشان ہے تو نہ صرف ایکسسائج بلکہ اپنے کھان پان پر بھی دھیان دے لو کیلوری فوڈ لیں جس میں نیوٹریشن اچھی ماترہ میں ہو زیادہ کیلوری فوڈ کھانے کا اثر فیٹ بن کر سامنے آئے گا ویجیٹیبل فروٹ اور لین پروٹین کا سیون کریں تلے بھونے اور بیکڈ کھانے پدارتوں میں پائے جانے والے پولی انسیچوڈیٹڈ وسا سے بچیں یہی آگے چل کر فیٹ بن کر آپ کے باجوں میں لٹکنے لگتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جان کریں آپ کو کیسی لگی کمینٹ کا ضرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دنیاوات